بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کل پیٹرول تیس روپے اور مہنگا ہو گیا اب یہ جو تیس روپے مہنگا ہوا اس کے اوپر ہم بات کریں گے میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی انسان کو برا کہنا نہیں ہے کسی حکومت کو برا کہنا نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرنا نہیں ہے بٹ اس تیس روپے کا امپیکٹ کس انسان پر پڑا ہے اس چیز پہ ہم بات کریں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سنیریو میں یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے اور اس کی ذمہ داری صرف سرکار پہ نہیں ہے ہم لوگوں پہ بھی ہے اور ہم لوگوں پہ کیسے ہے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرے ایک دوست کو ورس اپ میسیج آیا کہ پیٹرول دوستو دس روپے کے قریب ہو گیا تو وہ میرا جو دوست تھا وہ بہت خوش ہونے لگ پڑا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ کہتا دیکھا ہم نے کہا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نو ڈوٹ آپ جس بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں بٹ آپ کو ملک کی حالت خراب دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ابھی جس طرح کی بے حصی چل رہی ہے ابھی تو تھوڑا ہی پریشان ہو جائیں یہی بہت بڑی بات ہے رونے والے سٹپس تو بہت اللہ ہمیں وہ دل دے کہ ہم کسی کے در تکلیف میں رویں پھر وہ ہمارے کچھ دوست تھے وہ نون لگ کے سپورٹر تھے تو وہ آگے سے اپنی جسٹیفیکیشنز دینے لگ پڑے دونوں ہی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگ پڑے اور نون لگی والے تو کہنے لگ پڑے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے وہ ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور سچ بات ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے یہ اب سے نہیں ہے بہت پہلے سے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس مہنگائی سے فرق کس کو پڑتا ہے نون لگ والے پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں پی ٹی آئی والے نون لگ پہ ڈال دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں فیس بک پہ بھی یہی آل ہے اور میرے وہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک دوست نے کہا جی پیٹرول ہزار پہ بھی لٹر ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا سچ میں لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں کو جن کے ناشتے ہی تقریباً جن کے ناشتوں میں ایوکاڈوز ہوں جن کے ناشتے ایکسپینسیو ہوں اتنے زیادہ ہائی ٹیز ہوں اتنے مہنگے مہنگی جگہ سے وہ کپڑے خریدتے ہوں اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں وہ گھومتے ہوں اتنی مہنگی مہنگی وہ گاڑیوں میں گھومتے ہوں ان کو پیٹرول کے مہنگے ہونے سے فرق کہاں پڑھتا ہے فرق کس کو پڑھتا ہے فرق اس بندے کو پڑھتا ہے جس کی روزانہ کی انکم صرف آٹھ سو ہزار پی ہے جو ایک دن میں بامشکل جا کے سات سو رپیہ کمار ہے جس کی مہینے کی تنہا بیس ہزار پی ہے فرق اس بندے کو پڑھ رہا ہے مجھے آج بھی دو ہزار ساتھ کا واقعہ یاد ہے جب میری امی نے مجھے ایک لسٹ دی اور کہا جاؤ یہ گھر کا راشنہ لے کر آؤ انہی پیسوں میں ایک مہینے کا راشن آتا تھا لیکن اس بار جو راشن تھا وہ صرف پچیس دن کا تھا ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ وہ پچیس دن کو میری ماں نے کیسے تیس دن کیا تھا ہر ایک دن ہمیں تھوڑا کم کھانا پڑا تھا میں نے وہ وقت دیکھا ہے جس نے وہ وقت نہیں دیکھا اس کو کیسے پتا کہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا کسی کو برا نہیں بہت ہم خود برے ہیں اورے والے ظلموں کو ہم خود اپنے اوپر اتنے بڑے بڑے ظلم زیادتی اندہ دن اپنی کم اقلی کی وجہ سے گزار دیتے ہیں اپنی کم اقلی کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں پی پی کے سپورٹر ہیں کسی کے بھی سپورٹر ہیں آپ سپورٹر ہی کیوں ہیں آپ ایک انسان کیوں نہیں آپ ایک پاکستانی کیوں نہیں آپ کو کیوں ایسے لوگوں کا دکھ در تکلیف نہیں برداشت تکلیف نہیں لگتی کیوں نہیں تکلیف لگتی آپ کو پتہ ہے غریب کو سب سے برا کون لگتا ہے ایسا نہیں کہ غریب کسی کے دولت کو دیکھ کے جلتا ہے غریب کو سب سے برا وہ انسان لگتا ہے جو اس کی گلی میں سب سے اونچا جس کا مکان ہو اور جس کے گھر کے باہر سے اتنا اتنا کھانا ضائع ہوتا ہو اس کو دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کہ یار میرے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کو نہیں اور یہ بندہ اتنا کھانا ضائع کر رہا ہے اللہ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ تجھے کتنی دولت دی اور تُو نے کہاں کہاں خرج کی کیا اللہ نے نہیں پوچھنا اس سے اس کا ہمسایہ بوکھا تھا آج اس پیٹرول کے مہنگے ہونے سے کتنے گھروں میں جو تیس دن کا راشن تھا وہ پچیس دن کا ہو جائے گا میں اس پوری کنورسیشن میں یہ سوچتا رہا میرا دماغ اس پوری کنورسیشن میں یہ چلتا رہا کہ کتنا ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کے لیے پیسہ کمارے ہوں گے کتنی مجبوری میں وہ آئیں گے اس کا درد ہمیں کیوں نہیں ہے یہ درد ہمیں کم درد لگے گا اس معاشرے میں ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی چوری کر رہا ہے اور ہم چوریاں کر کے دوسروں پر ڈالتے جا رہے ہیں اب بڑے بڑے عوانوں کو بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بات کر لیں کیا آپ کی سبزی والا پورا تولتا ہے کیا آپ کا دودھ نہیں والا پورا دودھ نہیں دیتا ہے آپ کو پورا وزن کر کے دیتا ہے آپ مرگی والے کے پاس چلے جائیں آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کر دیکھ لیں بامشکل پاکستان میں آپ کو پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ملیں گے جو حق اور سچ پر رہ کے پورا تولتے ہیں میرا خود فیوریٹ لیڈر عمران خان ہے میں خود عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں مجھے اس کی آئیڈیولوجی بہت اچھی لگتی ہے میں اس کی ہر بات غلط بات بھی صحیح نہیں کہہ سکتا میں ایک بندے سے اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں میرا رائٹ ہے یہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہم لوگ خود کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خموش ہو جاتے ہیں ہر بات پہ ہم اپنے اوپر ہر ظلم اور زیادتی کو یہی سوچتے ہیں کہ یہی ہمارا مقدر ہے بہت زیادہ پیسہ ہے آپ سوچو کہ تیس روپے پٹرول مہنگا ہونے سے آپ کا کچھ نہیں ہو رہا بٹ جن لوگیں گھر کے چلے بند ہو گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں چلے چھوڑ دیں حکومت نہیں سوچ رہی آپ کیا سوچ رہے ہیں میں کیا سوچ رہا ہوں سوال یہ بنتا ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا آپ سے کہ آپ نے اتنا کچھ برا دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لی کہ اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھنا ہم سے پوچھا جانا ہے ہم پیٹرول مہنگا ہوا ہے ہم کم از کم کسی کسی اپنے اپنے چھوٹ چھوٹے لیول پر بتائیں تو صحیح کہ بھائی اس سے عام عوام بہت درد میں ہے تکلیف میں ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں تو it doesn't mean کہ آپ اس کو celebrate کریں اور اگر آپ نونلی کے سپورٹر ہیں it doesn't mean آپ اسے justify کرو آپ یار ایک پاکستانی تو بنو ایک قوم تو بنو ایک مسلمان تو بنو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپ جن لوگ کے لیے لڑ رہے ہو جن لوگ کے لیے ایک دوسرے کو گالنگ گلوچ دے رہے ہو اپنی ماں بہنیں ننگی کر رہے ہو اپنی ماں بہنوں کے ظلیر و رسوہ کر رہے ہو کیا ان کو ان چیزوں سے فرق پڑھ رہا ہے کیا ان کے ایسی آپ کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں کیا آپ کی وجہ سے وہ بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں اس بھوک پیاس کا پورشن صرف غریب کے حق میں کیوں آتا ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کر لیتا ہے ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم جب اپنے اوپر آتا ہے تو ہم رولا ڈال دیتے ہیں اور جب دوسروں پہ آتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ کے اٹھگر بہت ایسے غریب ہیں جو سفید پورشن جن بچاروں کے پاس اب کوئی مہینے میں بارہ چودہ ہزار پیو ان کو نہیں ملنے والا اب آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کرے ایک پیٹرول مہنگا ہونے سے اس ملک کی اکانومی کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے ہم تو دور جہالت میں جی رہے ہیں بچاہلوں کی طرح دھول بجاتے جا رہے ہیں ہم اللہ سے رحم کی طلب نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ سے آس نہیں لگا رہے ہیں امید نہیں لگا رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما تو اللہ کیسے اس حجوم پہ رحم فرما دے جو خود خود پہ رحم نہیں فرمارا جو خود اپنے ساتھ برا کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کیسے رحم فرمائے خدا کے لیے خود پہ رحم کرنے کی اپیل کریں اللہ تعالیٰ سے خود پہ رحم کرنے کی ہم سب دعا کریں اللہ اس ملک پہ حال پہ رحم فرمائے ہمیں کیا کرنا کہ کون سچا کون جھوٹا ہمیں اس چیز سے فرق پڑنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں خدا کے لیے یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این بننے کی بجائے کوم بنو انسان بنو جتنے لوگ بھی میرے سبسکرائبرز ہیں جتنے لوگ بھی میرے اس یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہیں یا فیس بک پیج کو فالو کرتے ہیں من سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا چھوٹی سی ریکویسٹ ہے خدا کے لیے کسی کے بلائنڈلی فالوارز اگر مجھے کوئی عمران خان کی داس اچھی چیزیں لگتی ہیں اور پانچ چیزوں میں بری ہیں تو میری آنکھ ہتنی ہونی چاہیے کہ میں وہ پانچ بری چیزیں بھی دیکھ سکوں پہلے میں کسی اور پارٹی کے اس میں مجھے اچھی چیزیں نظر آتی تھی پھر اس میں سے میں نے دیکھا تو اچھی کی بجائے بری چیزیں مجھ زیادہ نظر آئیں تو میں اس طرف آیا اگر مجھے اس طرف بھی بری چیزیں نظر آئیں گی تو میں ان بری چیزوں کو کم از کم برا کہہ تو سکوں میں بلائنڈلی فولور کیوں بن رہا ہوں یہ بلائنڈلی فولور ہے جو اس ملک کی تباہی کر رہا ہے بلائنڈلی فولور بننا چھوڑ دیں جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی اچھی اور بری دونوں کے اوپر ان کے ساتھ بری پہ ان کے خلاف کھڑے ہو اور اچھی پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو تو ہی یہ معاشرہ صدرے گا تو اس معاشرے میں ترقی آئے گی تو ہی یہ ملک ملک بنے گا قوم بنے گی ایسے قوم نہیں بنے گی اور اس سب میں ایک ہی ریکویسٹ خدا کیلئے غریب کا ضرور سوچیں خدا کیلئے غریب کا ضرور سوچیں آپ کو نہیں پتا ایک روپیہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دکاندار بیس روپے چیز مہنگی کر دیتا ہے اور اب تو تیس روپے مہنگا ہوئے دکاندار کم از کم پچاس ساٹھ روپے ہے ہر چیز کے پر فٹیر ڈال دے گا اور وہ فٹیق کس کو ڈالے گی صرف غریب کو ڈالے گی جو صبح ایوکاڈو کا ناشتہ کرتے ہیں جو صبح اٹھتے ساتھی ہائی ٹی پیتے ہیں اتنے ترے مہنگے کھانے کھاتے ہیں کیمے کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں لکچریز فوڈ کھاتے ہیں ان بچاروں کو کیا پتا کہ غربت کس چیز کا نام ہے غربت کس چلیا کا نام ہے تھوڑا سا دل کھولیں تھوڑا سا ایسے لوگوں کا ساتھ دیں اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ ہمارے حال پہ اسی طرح ہی رحم فرمائے گا جب ہم دوسروں پہ رحم فرمائیں گے خدا کے لئے میری اس بات کو ایک بار سوچی گا ضرور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی حمد دے تفیق دے اپنا خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ